السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ تمام خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سٹوڈنٹس آج کے ہماری کونسی کلاس ہے انگلیش کی کلاس ہے ہمارا یونٹ کونس ہے انگلیش کا تو آج ہم کیا پڑھیں گے آکسفورڈ برادوی کورس بک ہماری کیا ہے کورس بک کیا ہے ہماری ہم اپنا کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھیں گے سلے آئیے میرے ساتھ سب مل کے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم اضافے کی دعا ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما او مائی لورڈ انکریز می نولیج آمین سٹوڈنٹس اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنی بک کا پیس نمبر 11 کھولنا ہے اوکے سو لیٹس اوپنی بک پیس نمبر 11 سٹوڈنٹس ہمارا ٹوپک کیا ہے امین اور انڈے یونٹ نمبر 1 امین اور ایکس سٹارٹر ایکٹیویٹی ہم پڑھتے ہیں پہلے لک ایر دا پکچر بلون لک ایر دا پکچر بلو ویٹ ویل ہیپن نیکس تصویر کو دیکھیں نیسے یہ تصویر دیئی بھی ہیں انہیں ہم نے دیکھنا ہے ویٹ ویل ہیپن کیا ہوا پھر نیکس آگے کیا ہوا سا یہ درو آگے کیا ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں درو اور رائٹ یا ہم اسے درو کریں یا لکھیں یور آنسر اپنے جوابات ان دا بوکس بوکسز میں بسائیڈ ایچ پکچر پکچر کے سامنے ٹھیک ہے پرس پہ دیکھیں ناؤں میں کیا لکھا ہوا ہے یہ ہینے مرگی ہے اور یہ انڈے دیکھیں یہ مرگی جو ہے مرگی جو ہے انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے اب انہوں نے کیا پوچھا ہے what will happen later اب آپ بتائیں گے کہ کیا ہوگا یا تو آپ اس میں درو کر کے بھی بتا سکتے اور لکھ کے بھی بتا سکتے دیکھیں مرگی انڈوں پہ بیٹھیں اب کیا چوزے نکلیں گے تو آپ نے اس طرح نکلنا ہے کہ آگے لکھنا ہے کہ آگے کیا ہوگا نیکس پکچر میں دیکھیں کیا دیا وہا ہے فارمر ہے یہ کسان ہے وہ دیکھیں یہ بیس بوڑ رہا ہے میں ہم جب مٹی کھوڑ کے اس میں بیس بغیرہ ڈالتے ہیں تو اسے بوڑا کہتے ہیں اب اس کے بعد کیا ہوگا پودا نکلے گا وہ درک بنے گا تو یا آپ نے یا تو جو کرنا ہے یا یا اپنا آنسر لکھنا ٹھیک ہے اب ہم اپنی سٹوری کے طرف بڑھتے ہیں now اب read پڑھتے ہیں this یہ سٹوری کہانی once upon a time ایک دفعہ کا ذکر ہے dear was was من تھا ایک آدمی called امین جو کیا اس کا نیم کیا تھا امین کیکہ he lost lost من کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں form ہے work کی یہ second form ہے lose کی lost all تمام his اس کی crops فصلے in may are a drug من کہہ ساری he lost all this all his crops in a draught اب کیا کہہ رہا اس نے اپنی تمام فصل گوا دی کہ اس میں کہہ ساری میں امین decided امین نے فیصلہ کی decide to look for to look for دیکھنے کے لیے in may another village to look for work in another village دوسرے گاؤں میں کام دیکھنے کا فیصلہ کیا امین and or off he went اور پھر وہ کیا کیا چلا گیا went کس کی form ہے second go کی second form went اور وہ گیا next page پہ آباز جائیے students on گدے پہ بیٹھا ٹھیک before he left جانے سے پہلے he bought a dozen hard boiled eggs اس نے کیا خریدے اُبلے وے انڈے from a merchant and promised to pay him later اس نے اُبلے وے انڈے خریدے ایک تاجے سے اور وعدہ کیا کہ وہ اسے بات میں اس کے پیسے ادا کر دے گا seven years later ساتھ سال بعد آمین ریٹرن ریٹرن دیکھیں second form میں ریٹرن کی آمین ریٹرن to his اس کے village گاؤں آمین ریٹرن to his village آمین اپنے گاؤں واپس آیا he came on came mean یہ come کی second form came he came وہ آیا on پر آ ایک fine black horse ایک تاک من ساتھ سترے گدے پہ گھوڑے پہ he came on a fine black horse وہ کس پہ آیا دیکھیں ایک کالے گھوڑے پہ آیا ٹھیک behind him was behind him was a camel اب اس کے پیچھے دیکھیں کیا تھا جیسے پکچر میں دکھائے گیا اس کے پیچھے ایک camel تھا من اون تھا carrying bags bags اٹھائے وے full of gold کس سے بھرے وے بیگ جو اون کے اوپر تھے وہ gold سے سونے سے and silver coins من کس سے بھرے وے silver من کیا ہوتا ہے چاندی کے سکھوں سے امین was a rich man now امین اب کیا تھا امین was امین تھا ایک rich امیر man آدمی now امیر اب ایک امیر آدمی تھا the news soon news من خبر soon جل دی spread من پھیل گئی through the village پورے گاؤں میں سہی the news soon spread through the village پھل گئی پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی soon جل دی the merchant جو تازر تھا who had given جس نے دیئے تھے him the dozen boiled eggs جس نے دیکھ وہ اسے ایک درزن اُبلے ہوئے انڈے دیئے تھے knocked at a means door knocked means دستق دی at a means door amean کے دروازے پر the merchant who had given him the dozen boiled eggs knocked at a means door جو تازر تھا امean کے دستق دی امean کے دروازے پہ اسے دستق دی pay back the debit pay back واپس ادا کرو the debit mean کیا ہے curse pay back the debit میرا curse ادا کرو you owe me جو تم نے مجھ سے ادھار لیا تھا he said اس نے کہا give me give me 500 silver coins اب دیکھو کیا آپ ہو رہے ہیں give me 500 silver coins اس نے کیا کہ جو میں انڈی ادھار دیتے اب تم مجھے اس کے 500 چاندی کے سکھے دو for the eggs کے لیے you bought جو خریدے تھے buy امین refused امین نے انکار کر دیا to pay ادا کرنے سچ اتنی بڑی رقم امین refused to pay امین نے اتنی بڑی رقم دینے انکار کر دیا so the merchant جو تازر تھا took his complaint took take second form took لے گیا his complaint second complaint complaint to the judge so the merchant took his complaint to the judge جو تازر تھا اس complaint judge کے پاس لے گیا دیکھیں اس story میں کیا ہوا تھا یہ میں نے آپ پہلے سمجھا دیئے اب آپ کو word to word reading بھی کر دی آپ نے اسی ریجنگ کو آپ نے پراپر وے میں کرنا ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ پی اللہ